اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اللہم صلی علی محمد اللہ علی محمد محمد وعالی محمد علیہ السلام پر دروت کے فضائل اور فقی احکام کے سلسلے کا درس نمبر تین اتنی اہم عبادت ہے یہ کہ اگر ہم اپنی عقل سے اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اسے اللہ کی جو نماز ہے اس کے اندر جگہ دی گئی ہے اور درود اس وجہ سے باعث فضیلت ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آئمہ معصومین نے سلسلے میں کیا فرمایا ہے جیسے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ درود کے لیے بات باعث شرف ہے کہ اس نے نماز میں جگہ پائی ہے بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج محمد وعال محمد پر جن پر درود سے تو نے نماز کو شرف بخشا ہے یعنی بلکل بات اس کے برخلاف ہے یعنی نماز نے شرف اور فضیلت پائی ہے درود کے ذریعے نہ کہ درود نے فضیلت اور شرف پائی ہے کہ وہ نماز میں شامل ہوا ہے یعنی اس کی وجہ سے نماز کو شرف اور فضیلت ملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء بیعب بین فرماتے ہیں کہ صلاوات سے نماز قیمتی ہوتی ہے ورنہ بلکل بے قیمت ہو جاتی ہے مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہر نماز میں آپ کو تشہود پڑھنا ہوتا ہے ہر تشہود کے اندر اس کا ایک واجب حصہ ہے کہ اس میں درود بھی آتا ہے اور چار اکتی نماز ہے تو اس کے اندر تو دو دو دفعہ جو ہے وہ درود آتا ہے اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس درود کو نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز بلکل بے قیمت ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے یعنی یہ صلاوات ایسی چیز ہے کہ جس سے نماز اس قدر قیمتی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ پھر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے امدن درود کو ترک کرے دورانے نماز بھول بھول کا مسئلہ ایک الگ ہے جان بوجھ کر ترک کرے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی یعنی اس درود کے ذریعے نماز کو شرف اور فضیلت جو ہے پروردگار عالم نے بخشی اور یہ کیسی عظمت والی عبادت ہے اس پر اتنا کچھ لکھا بھی گیا ہے تقریبا ہمارے برادرانے اہل سنت میں سو سے زائد کتابیں نہیں دو سو کے قریب بلکہ کتابیں دو سو کے قریب کتابیں درود کی فضیلت وغیرہ پر ان کی ہاں موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی علماء نے تقریبا اسی سے زائد یا سو سے زائد کتابیں جو ہے درود کے سلسلے میں لکھی گئیں یعنی اتنی زیادہ اس میں تفصیل ہے آپ تو تین چار درسوں سے جو ہے وہ ممکنہ گھابر آ گئی ہوں خدا نخواستہ لیکن یہ کہ اس کی اتنی زیادہ تفصیل ہے اس عبادت کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تقرار سے انسان بور ہو جاتا ہے اللہ الصلاة على محمد وعال محمد سوائے اس کے کہ درود ایسی عبادت ہے جس کی تقرار سے انسان کبھی بھی بور نہیں ہوتا درود بھیجیے محمد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتا مثلا آپ کو اگر کہا جائے کوئی بھی کتاب اس کو بار بار پڑھیں آپ بار بار پڑھیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں دفعہ کے بعد آپ شدید بوریت کا شکار ہو جائیں گے آپ سے نہیں پڑھی جائی ایک تو یہ چیز قرآن کے سلسلے میں کہ کبھی بھی طبیعتیں اس کی تلاوت سے اکتاتی نہیں آپ کتنا بھی کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں طبیعت اس سے گھبراتی نہیں اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ ذکر مسائب امام حسین علیہ السلام آپ دیکھا جائے تو ہر سال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ بار بار ہر سال وہی ایک طرح کی مسئبتیں اور مسائب جو ان کے اوپر ڈھائے گئے وہ بار بار سونے جاتے ہیں بار بار سونے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی طبیعتیں اس سے اکتاتی نہیں اور یہی صلاحیت اس کے اندر بھی ہے درود کے اندر کہ کبھی بھی اس سے کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی کوئی ازمیلال نہیں ہوتا کبھی آپ اس سے تکان فیل نہیں کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی عبادت ہے جس سے کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کل العامال بین القبول والرد جتنے بھی عامال ہیں وہ قبولیت کا امکان بھی اس میں ہوتا ہے رد کا امکان بھی ہوتا ہے مثلا آپ نماز پڑھتی ہیں آپ روزے رکھتی ہیں انسان ہج کر کے آتا ہے خمس دیتا ہے ممکن ہے اس میں کوئی غیر الہی نیتیں آ جائیں ممکن ہے کوئی دنیا داری کی نیت یا ریاکاری کی نیتیں آ جائیں اور اگر بالکل بھی ٹھیک ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے عامال اس کے سواب کو غارت کر دیتے ہیں سواب کو ختم کر دیتے ہیں نمازیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کل العامال جتنے بھی عامال ہیں بین القبول اور رد یعنی قبولیت اور رد کے درمیان میں ممکن ہے قبول ہو جائیں ممکن ہے رد ہو جائیں سوائے محمد وعالی محمد پر صلاوات جسے ہمیشہ قبول ہی ہونا ہوتا بھئی دیکھیں انسان مختلف حوالوں سے اپنے لحاظ سے سوچتا ہے مثلا ہم بھی یہاں پر اکثر منتظمین آپ اس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ مثلا مدرسہ چل رہا ہے آپ طالبات یہاں پر پاڑی پابندی کے ساتھ آتی ہیں تو ہم یہ لوگ سوچتے ہیں بلفرض اگر خدا نہ خواستہ کسی کے غیر الہی نیتیں بھی اگر ہو جائیں کوئی عمل بھی مثلا قبول نہ ہو کوئی پڑھائی لکھائی ہماری جو ہے وہ قبول نہ ہو تب بھی ایک چیز تو لازمی قبول ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہے جو کسرت کے ساتھ طالبات اور طالبیل میں آ کر درود پیشتے ہیں اور سب مل کر جس طرح سے آپ لوگ درود پیشتے ہیں انشاءاللہ یہ سارا کا سارا قبولیت کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے واقعتا دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے نہ کوئی غیر الہی جذبہ ہوتا ہے نہ کوئی شورت پسندی ہوتی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں آتی درود ہمیشہ انتہائی اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا تو یہ اس کے اندر ہے اچھا درود جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عالم الست کے وعدے کی تجدید دیکھیں عالم الست کیا ہے ایک عالم زرد جس میں ہماری ارواح کو پروردگار عالم نے خلق کیا تھا اور وہاں پر خلق کرنے کے بعد ان ارواح سے اپنی بہدانیت کا پیغمبر اکرم کی رسالت کا اور آئیم معصومین کی اچھا پھر ایک بحث ہے یہ جو عالم زرد کی بحث ہے اور اس کی تفصیل ہے یہ موت جو پچاس درس یہاں پر ہوئے تھے اس کے اندر یہ والی بحث آئی تھی پوری کہ عالم زرد کیا ہے اور یہ اس حد تک اگر واقعتا ایک اس میں سوال بھی ہورتا ہے کہ اگر ہماری ارواح سے ایسا کوئی اہد لیا گیا تھا تو ہم کو یاد کیوں نہیں اس کے بھی چوابات اس میں دیئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز ہم سے بھلا دی گئی لیکن جن کی مادیات کے کوئی پردہ نہیں اور روحانیت بے تہاشا قوی ہے جیسے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے قسم میں اس وعدے جو عالم زر کے اندر لیا گیا تھا اس کے الفاظ سے بخوبی واقف ہوں اور میں ان دو افراد جو میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے ان تک کو ان کے ناموں سے جانتا ہوں جو عالم زر میں اہد و پیمان لیے جاتے وقت میرے دائیں اور بائیں موجود تھے تو بہت سے ایسا ممکن ہے کہ کسی کے مادیات کے پردے جو ہے اس حد تک چاک ہو جائیں اور اس کے لیے وہ بھولا ہوا سبق اس کو یاد آجائے تو وہاں پر یہ اہد ہم سے لیا گیا تھا تو اس اہد کے وعدے کی تجدید کے لیے ہم کرتے ہیں اور یہی ہمارے ساتھویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ نبی اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے اس میساق اور اپنے اس وعدے کی تجدید کرتا ہے جو اس نے عالم علیہ السلام میں کہے تھے قبل تو ہی نہ قول ہی یعنی اس بات کی وہ تجدید کرتا ہے کہ پروردگار نے اس وقت کہا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قالو بھلا تمام اروان نے کہا تھا جی ہاں پروردگار آپ ہمارے پروردگار ہیں پھر روایات میں آگے یہ بھی آیا کہ اللہ کی وہدانیت کے اقرار کے بعد پیغمبر کی رسالت کا اور عائمہ کی امامت کا اقرار بھی لیا گیا تھا اور تمہارے پروردگار نے تمام بنی آدم کی پشتوں سے اس کی ضروریت کو نکالا اور ان کے نفسوں پر گواہ بنا کر پروردگار نے کہا سورہ آراف کی جو آیت ہے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں یہ اہد و پیمان ہم نے اس وجہ سے لیا تھا تاکہ روز قیامت کو یہ نہ ہم غافلین میں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو یہ اہد و پیمان ہمیں ہم نے لیا تھا ہم سے لیا گیا تھا ہم نے اس کا اقرار کیا تھا اور یہ جو درود ہے یہ اسی اہد و پیمان کی تجدید ہے کہ پروردگار یہ جو ہم اللہ ہم یعنی ہم اللہ کی ویدانیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں سول اعلا محمد رسالت کا اقرار کر رہے ہیں یہ گویا اس اہد کی تجدید ہے جو ہم نے عالم الست میں کیا تھا تو یہ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر ہیں اب دیکھیں ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کے ذریعے درود کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل گیا جیسے شیخ مرتزہ انساری خاتم الفقہ والمجتہدین ان کو کہا جاتا ہے اور اتنا بڑا مقام مرتبہ شاید ہی شیعت میں کسی عالم کو اور مشتہد کو حاصل ہوا ان کی کتاب رسائل اور مقاس باجبی حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور جن کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مشتہد نہیں ہو سکتا اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مطفون شیخ مرتزہ انساری کس عظمت کا پندازہ لگائیں کہ شیخ انساری کے اس میں ملتا ہے واقعات میں کہ ان کے جو درس خارج ہوتا تھا اس میں بہت سیکڑوں کی تعداد میں طلب شریک ہوتے تھے ایک طالب علم وہ تھا جو مقدمات اور ستھیات کے جو لیول ہیں ان کو کر کر درس خارج میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا لیکن دماغ اتنا اس کا کھلا ہوا نہیں تھا پڑھائی میں اس نے کیونکہ علیہ السلام اس طالب علم کے پاس آئے اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اچھا جب یہ پڑھی اس کے بعد اگلے دن سے ہی غالباً شاید خواب کا اس کا واقعہ تھا کہ امام نے آ کر پڑھی اگلے دن سے اس کی حالت ہی بدل گئی مفاہم کھلنے لگے ہر چیز واضح ہونے لگی شیخ آئے جاتے ہیں جس سے علمی استعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے یہاں تک کہ شیخ انساری کچھ تنگ ہوئے ہوتا ہے نا کہ آپ بار بار سوال کرنا شروع کر دیں اور میرے الفاظ کو پکڑنے لگیں اور درس مکمل ہی نہ ہونے دیں اتنے اعتراضات کرنے لگیں تھوڑا سا پریشان ہوئے شیخ انساری اور جب درس خطا ہوا طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہی کہا کہ دیکھو جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا درود بھیجئے محمد وعالم تو تو اتنی عظیم شخصیت ہے علمی اعتبار سے کہ امیر المومن نے پورا سورہ الحمد ان کے کان میں پڑھا تو ان کے مطالعے کہا جاتے اتنا عظیم علم مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا تو تقریبا چار چیزیں جو ہیں علماء نے نکالی ہیں کہ ان کی لگتا ہے کہ ان چار چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ایک تو ان کی والدہ کی وجہ سے ان کی والدہ کہتی ہے میں نے جب چھوٹے تے شیخ انساری بلکل شیر خوارگی کا زمانہ تھا میں نے ایک دفعہ بھی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا اور خواتین ظاہر ہے اس لحاظ سے واقف ہیں کہ بچہ سب بھی موجود رہی تھے ان کے حقائیات میں والدہ کی ملتا ہے کتنی شدید سردیوں میں بھی حتی کہ بعض وقات برف کو توڑ کر بھی اس سے وضو کر پھر دودھ پلاتی تھی تو بہرحال اس طرح تو شیخ انساری کو بننا ہی تھا جب ماں نے یہ وعلی اتنی محنت کی دوسری ان کے مطالق کہا جاتا ہے کیونکہ بہرحال نجف میں تھے کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے نہ جاتے ہوں ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے علماء جب زیادہ جاتا ہے درسوں وغیرہ کے اندر روزے کی طرف جانا کم ہوتا کسی بھی دن یہ ناغہ نہیں کرتے اور تیسری چیز یہ کہ روزانہ پابندی کے ساتھ سو لان اور سو سلام کے ساتھ زیارت آشورہ پڑھا کرتے تھے اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کسرت کے ساتھ محمد وعالی محمد پر درود بھیجا کرتے تھے دیکھیں جتنے بھی بڑے افراد ہیں ان کی کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جوار محمد وعال محمد میں جگہ مل جائے فسخ و فجور کی زندگی گزر رہی ہوتی کوئی خاص ایفرٹ دین کے لیے ہوتی نہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں بس ایسی یہ مقام ہم کو مل جائے کوئی ہوگی ماں ایسی جو چدید سردیوں میں اس طرح سے ہر بار بچے کو دودھ پلانے کیلئے بار بار وضو کرے تو بہرحال یہ پھر انسان شیخ انساری کی طرح سے بنتا ہی اس میں پھر بہرحال ایک چیز چوتھی چیز تھی کسرت سلاوات جس کی بنا پر شیخ انساری کو اتنا عظیم مقام ملا اب دیکھیں سلاوات کے سلسلے میں اس کو ہر وقت کیسے انسان اپنی زندگی کا جز بنائے کتنی ایران اور عراق میں ایسی ڈور بیلز بھی ملتی ہیں چاہیں تو وہاں سے لے کر آئے انسان مثلا جیسی ہمارے ہاں دنگ ڈانگ والی زیادہ تر اس کے بجائے یہ والی جس میں بٹن دبائے جائے گا تو اس میں سلاوات کی آواز آئی گی درود کی آواز آئی گی تو ایک ویسے ہی گھر میں برکت بھی ہوگی اور جب انسان سنتا ہے تو خود بھی درود پڑھنے لگتا ہے تو بہرحال اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر بھی لگانی چاہیے اور یہ ملتی ہیں عام طور پر ایران اراق وغیرہ کے اندر یا کوشش کرے اس سے اپنا ارتباط بڑھانے کیلئے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سیلائی کڑھائی کے سلسلے میں بھی درود کو خود سے اگر اگر کسی کو یاد ہے اب تو خریج سب چیزیں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں اور خواتین بھی انہر کو حاصل نہیں کرتی ہیں پہلے ہوا کرتا تھا لیکن بہرحالی کس طرح سے درود کو لکھنا یا کسی بھی طرح سے کہ ہمیں یاد رہے کہ تاجیل فرج کے لیے ایسی پینٹنگ جو لگانے چاہیے خیر و برکت کے لیے یاد سے دیکھ کر درود یاد آئے ایک سے ایک بہترین خوبصورت طریقے کی پینٹنگ وغیرہ ملتی ہیں انسان چاہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے دیکوریشن بھی ہوگا اور مانویت اور اس لحاظ سے بھی فوائد کا حامل بھی ہوگا دیکھنے بھی اچھا لگے گا تو بہرحال اس انداز سے گھروں کے درو دیوار پر بھی درود کو لگانا چاہیے اچھا یہ عمل حادثات اور آفات سے بچانے کے سلسلے میں درود بڑا معاون ہے حادثات اور آفات سے بچاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے ابھی میں کچھ واقعات جیسے کہ آپ کو سناتا ہوں ہمارے ہاں چیز ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے میں اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے چیزیں نہیں ہوتی کتابوں میں نہیں لکھتے لوگ ایک دوسرے کو بیان امام زوانہ سے ملاقات ٹائپ کی کچھ تو کتاب ایسی ہیں کہ ایران میں فتنے کی طور پر بھی ہر شخص مدعی ہو گیا تھا لیکن اس طرح سے نہیں بعض اوقات امام سے ملاقات لوگوں کی ممکن بھی ہے اور بس اس میں دعوی نیابت و سفارت نہ پایا جائے تو ایک چیز نائل کے اندر جاتا ہے لوگ مزاق اڑانے لگتے آپ کوئی چیز بیان کریں کوئی ایکسپیرینس اپنا بیان کریں تو اس کوئی چیز بیان ہو بھی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں کے ایکٹرس کے انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں آپ کو پورا پتا ہوتا یہ کون ہے اس کی بہن کونتی بھائی کون تھا فلان وستان میں کیا ہوا اور ٹی وی بھی ہمارے کر رہا ہوتا ہے کہ آج ان کو مرے ہوئے فلان گلوکار کو بیس سال ہو گئے کس سال ہو گئے اس بہانے ان کے گانے چلا رہے ہوتے ہیں یہ چیز یہ کھلاڑیوں کے سکور اور گھنٹوں چیزیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اپنے ورل کپ وغیرہ کے سلسلے میں دیکھا ہوگا تو ایک میرا ہمیشہ سے تھا بچپن سے میں اخبار کی کٹنگ بھی جمع کرتا تھا اور چھوٹے تھے تو ٹارزن وغیرہ اگرہ آرہ ہوتا تھا اخبار باقیہ جو ہے ایک صاحب عبرار اس نام کہتے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا کہ ان کے محلے کے بدماش تھا اس سے جھگڑا ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ محلے کے بدماش عام طور پر ان کو کسی بیکنگ بھی ہوتی ہے جو اتنے بدماش پر اتر آتے ہیں پولیس پیچھے ہوتی ہے مثلا یعنی ویسے تو دیکھا جائے وہ کانکڑی پہلوان ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے مسئلہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی بیکنگ ہوتی ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا عبرار صاحب کے ساتھ اور وہ چاکو لے کے ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا اب ظاہر ایک شریف نہتہ آدمی وہ کیا کرے گا تو انہوں نے فورا جیسی وہ چھوری سے حملہ آور ہوا انہوں نے فورا درود پڑھنا شروع کر دیا جیسی وہ قریب آیا تو اگدم سے اس کا چاکو رک گیا اور کہنے لگے یہ کیا تم نے پڑھا ہے کہا کہ میں نے درود پڑھا ہے تو فورا تھر کپ کپ 29 اگست کو 1999 کی بات 1999 فیصلہ بات کے جو تمام اقبارات تھے اس کے اندر بھی یہ والا واقعہ آئے تھا ایک زمانے میں میں نے یہ واقعہ پڑھا بھی تھا کسی درس کے اندر پڑھا تھا تو ہوا یہ تھا کہ ایک ویگن اور ایک ٹریلر آرہے تھے اور زبدس قسم کا تصادم ہوا تھا اور پوری بس کے جترے بھی افراد اس کے اندر سوار تھے تقریبا سارے اس کے اندر مارے گئے تھے صرف ایک شخص تھا کہ اس کا بیان تھا جو بعد میں زندہ بج گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسی تصادم ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری آنکھوں کے آگئے اندھیرہ چھا گیا اور اس سے پہلے مجھے احساس ہو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کر بس سے باہر کھڑا کر دیا اور کہہ رہے کہ میری عادت تھی ہمیشہ سے کہ جب بیٹھتا تھا تو درود مستقل پڑھتا رہتا تھا اور اس وقت بھی میری زبان پر درود تھا اور جیسی وہ تصادم ہوا ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کھڑا کر دیا بس کہ تمام افراد مارے گئے صرف وہ ایک اکیلہ شخص حتیٰ کہ خراش تک نہیں آئی جب اسے خوش میں آیا تو بعد میں جو امدادی کام وغیرہ ہو رہے تھے وہاں پر ان کے ساتھ شریک بھی ہوا اچھا یہ جب یہ واقعہ بیان ہوا تو اور ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی پوسٹ لگی تو اس کے خاندان کے افراد نے ہمیں بقی تھا یہ نیچے کمنٹس میں لکھا کہ فیصلہ آباد میں واقعہ ہمارے کزن کے ساتھی ہوا تھا اور یہ بلکل سچ ہے مقرر صاحب سچ فرما رہے ہیں اور گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر اس کو دیکھنے کے لئے آئے تھے ایک آدمی اس میں نہیں بچا تھا جو یہ عمل کر رہا تھا اور اس کو خراش تک بھی نہیں آئی یہ یہ واقعہ تھا دیکھا جائے تو بڑا حادثات سے بچانے والا عمل ہے اسی طریقے سے نائنٹین نائنٹی 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 جو ٹوبر ٹیکس نگ وہاں پر ایک گیس فیلڈ تھی اس میں سوئی گیس کے افراد کام کر رہے تھے تو اچانک سے آگ بھڑک اٹھی سات کارکونان کام کر رہے تھے اور چھے کارکونان تو جھلس کر اسی وقت ختم ہو گئے ایک آدمی اس کے اندر سے بج گیا بعد میں جب اس کا انٹرویو لیا گیا خود جنگ اقبار نے بھی اس کا انٹرویو لیا تھا اس نے کہا جس وقت ہم لوگ کام کر رہے تھے ہوں مستقل دروت کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ محمد 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 زلفقار اس کا نام تھا ویلڈنگ سپروائزر تھا سوئی گیس کمپنی میں اس نے کہا کہ میں دروت کی تلاوت کر رہا تھا اگدم سے دھماکہ ہوا سار اتنا زبردست دماغہ تھا کہ دس سے بارہ گھنٹے تک اس آگ پر قابو نہیں پائے جا سکتا تھا چھے کار کونان تو اسی وقت ختم ہو گئے لیکن یہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا تو علماء کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جب یہ آگ بھی اثر نہیں کرتی درود پڑھنے کی وجہ سے تو امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس کو پر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ تو جہنم کی آگ کس قدر تو یہ بھی یعنی پروردگار عالم جب دنیا کی آگ اثر نہیں کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اثر نہیں کرے گی اور مرہومین کے وہ لوگ اس بات کے لئے تڑپتے ہیں دیکھیں ویسے تو ہمیں بظاہر قبر اس طرح سے نظر آتی ہے صاف شفاف بھی کر لیں بہترین غاس بھی اگا دیں پھول بھی اس کو پر لگا دیں لیکن اصل دیکھا جائے تو جو ہمارے آمال ہیں وہ جا کر مجسم ہو جاتی اور اس کے مطابق پھر سلوک شروع ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ بہت سارے آمال ساپوں کی شکل کا اختیار کر لیں اور وہ مسلسل ڈنک مارتے رہیں اور روایات اور یہ جو حکایات ہیں اس کے اندر ملتی ہیں چیزیں بہت ساری اس طرح کی ایک جوانی جیسے میں نے کہا کہ میں جمع کی کرتا تھا اس میں اس طرح کا بھی واقعہ تھا جہاں بھی قبر کھوتے تھے وہاں سے ساپ نکلتے تھے یہاں تک کہ میں نے پڑھا تھا پنجاب کا کوئی واقعہ تھا کٹنگ بھی بہت عرصے میرے پاس رہی تھی شاید نہیں رہی تو اس میں بھی یہی تھا کہ ماں باپ کا کوئی بہت زیادہ نافرمان تھا یعنی جب معلوم کیا گیا کہ یہ جس جگہ کھوتے جو قبر کھوتے ساپوں سے بھری بھی نکلتی یہاں تک کہ بہرحل کسی قبر میں دفن کر ہی دیا گیا تھا تو بہرحل یہ سب چیزیں وہاں پر عبادات ساری کام آئیں جب بھی کہا جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے رعوزت من ریاض الجنہ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں کے اندر سے گھڑا ہے یہ امام نے فرمائے چوتھے امام کی روایت ہے امام زین العبدین علیہ صلی اللہ وآلہ وہاں جا کر اس بات کا اندازہ ہو کہ درود کس قدر ثواب پہنچانے والی چیز ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت عذاب ہیں یہ برطرف ہو جاتے ہیں اور انسان کس قدر وہاں پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے کہ آیت اللہ جمال الدین گل پائیگانی وادی السلام کا قبرستان بیٹھ کر چشمہ برزخی سے وہاں پر مردوں پر ہوتے ہوئے عذابوں کو دیکھا کرتے تھے گھنٹو بیٹھے رہتے تھے گھنٹو بیٹھے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیے جا رہے ہیں تک کہ ان کے شاگرد وہاں سے اٹھ کر تین چار گھنٹے گزر گئے پانچ گھنٹے گزر گئے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں تھے یہاں تک لوگ چلے جاتے تھے لیکن وہ سب چیزیں دیکھتے تھے اور انہوں پھر بیان بھی کئے کس طرح سے تو وہاں پر یہ قبر میں کام آنے والی چیزوں کے اندر سے ایک وجہ کہ آیت اللہ محمد حسین تباہ فرماتے تھے کہ ایک سلاوات عالم برزخ میں ایسے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مرہومین کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے فرماتے جس قدر ہو سکے مرہومین کے لئے سلاوات بھیجیں کیونکہ وہ اس کے منتظر ہیں اور مرہومین کے لئے سلاوات بھیجنا آیت اللہ سید رضا بہت دین کتنے بڑے عالم عارف گزرے ہیں وہ فرماتے تھے اتنے زیادہ اس کے کثیر فوائد ہیں اموات کے لئے ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب بھی کوئی حدیعہ کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ رعائت و تاثیرات عجیبہ یعنی بہت عجیب و غریب تاثیرات دیکھی گئی ہیں جب مردوں کے لئے اس کو پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی شخص نے اپنی ماں سے ایک دفعہ پوچھا تھا عالم خواب میں مرہوم ماں سے تو انہوں نے کہتا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی فرحت پہنچانے والی چیز درود سے زیادہ جو کہ لوگ ارسال کرتے ہیں مرہومین کو اس سے زیادہ کوئی فرحت نہیں پہنچاتی جو کہ درود فرحت پہنچاتا مرہومین کو تو یہ بہت خصوصیت کے ساتھ ہے اور آیت اللہ بہجد بھی یہ بات فرماتے تھے کہ سلاوات واقعتاً جو بھیجتے ہیں اور میت کو حدیعہ کرتے خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا معنویت اور کیا صورت اختیار کرتی ہے ان کے لیے سے فقط ایک سلاوات بھی یعنی ایسے ایسے ان کے کام وہ کر دے گی وہ فرماتے تھے کہ اس بات سے نہ آپ گھبر آئیں کہ ہزار دفعہ پڑھنی ہے تو سو دفعہ پڑھنی ہے وہ کہتے تھے کہ اس طرف توجہ اتنا نہ کریں کہ کم پڑھیں یا زیادہ بلکہ اصلا کیفیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک سلافات بھی بھرپور دل کے ساتھ اگر پڑھ بخش دی دائے تو وہ بھی مرہومین کا کام کر دیتی ہے اور ان کو ثواب اس انداز سے پہنچا دیتی ہے اور علماء کا نام لکھ لکھ کی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں ایران میں تو بڑا ہوتا ہے کہ شب جمعہ آتی ہے کسی مجتہید کا نام لکھا اور کہتے ہیں اموات چشم براہ ہستن یعنی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں پھر نیچے لکھتے ہیں براہ شادی تمام اموات و شہدہ فاتحہ با حمرہ سلاوات قرات فرمائید لکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ شب جمعہ کو ان بزرگوں کے لیے ان علماء کے لیے شہدہ کے لیے اپنے مرہومین کے لیے سلاوات کم سے کم ایک سلاوات ہی کیوں نہ ہو ایک سلاوات زیادہ بھی سلاوات کی نہیں کہ آدمی سوچے کہ اتنا ہر وقت لے کے کون عملیات بیٹھا رہے فقط ایک سلاوات بھی پڑھ کر اگر ہدیہ کر دی جائے ان آم بات کی شادمانی کے لیے اور ان کے عذابوں کو برطرف کرنے کے لیے تو وہ بھی بہت کافی ہوتی تو اس طرح سے اچھا اب دیکھئے بعض وقت یہ ہوتا ہے فقیح احکام میں بڑی تعداد میں انسان درود پڑھنے کی نظریں بھی مانتا ایک کروڑ دفعہ بہت سے لوگ دس کروڑ دفعہ اس طرح چین بھی بنا لیتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ ہم سب مل کر پڑھیں گے پھر اجتماعی طور پر دعائیں جو ہیں کریں گے تو بعض وقت انسان نظر بھی کرتا ہے اچھا آپ دیکھئے عام طور پر ہمارے ہاں نظروں کا جو کونسپٹ تھوڑا سا اس کو ذرا اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر لینے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم کر دیں پرانا سسٹم مثلا زیادہ تر جو نظروں کا جو سسٹم گھوم رہا ہوتا ہے تو گلاب جامنوں اور بریانیوں وغیرہ کی طرف پوری توجہ اس میں ہوتی ہے یعنی کہ بس مٹھائی ہو اس کو پر نظر ہوگی وہ سب نے کھا لی سارے شگر کے مریض بھی مزے سے کہتے ہیں کہ یہ تو نیاز کی بات ہے کوئی بات نکھا سکتے ہیں اس کو اور اسی طریقے سے تو اس میں بھی ادھنا ہونا چاہیے کہ مثلا میرا گھر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں غریب بچے کی جو سکول کی فیز دوں گی یہ والی نظر مانے فلاں اگر کوئی کام ہو گیا تو میں جو ہوں مثلا کسی کی بجلی کا بل آج کل بہت آنے لگے میں وہ مثلا ادا کر دوں گی فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی ایک مگر صاحب حیثیت تو کسی ایک شادی کے خراجات میں اٹھا لوں گے کسی غریب لڑکی یا لڑکے کے کوئی بھی اس طرح سے نہیں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے اچھا دیکھیں بعض اوقات ہم ایسی بھی نظر مانتے ہیں مثلا ہم تلاوت قرآن کریں گے یہ بھی بہترین نظور ہیں لیکن اس میں دوسرے کا کوئی ویسا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ایسی نظر مانے جس میں کسی شخص کا بھی فائدہ ہو جائے کسی مومن کا بھی اور ثواب وغیرہ بھی اس کے اندر ہو اگر مثلا ہم اس طرح کی نظر مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور باعث ثواب ہے لیکن اس میں کسی انسان کا مومن کا شخصی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی نظر مانتے ہیں اگر چاہیے وہ بھی بہت عظیم نظریں ہیں لیکن بہرحال اس انداز کی بھی نظور جو ہیں وہ رائچ کرنے چاہیے اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی ہمت و طاقت کے مطابق نظر مانے کتنے ہمارے پاس آتے ہیں یقین کیجئے والے سوالات کہ ایسے مشکل نظریں مان لی جاتی ہیں کہ جو کہ پھر بعد میں انسان یہ پوچھتا رہتا ہے کہ میں تو اس کو پورا ہی نہیں کر پا رہا ہے کر پا رہی مثلا پورے سال روزہ رکھنے کی نیت منت مان لی ہر نماز کو مثلا اولے اوقات میں پڑھنے کی نظر جو ہے مان لی اور پھر ظاہرے مشکلات آ جاتی ہیں اس کے اندر اب کیا کریں تو اس میں تھوڑا ریالسٹک ہونا چاہیے علامہ قیل الغربی صاحب یہاں پر آئے تھے تو بلکہ کسی مجلس میں بھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جوانی کی جو ابتدائی طالب علمی کا دور تھا اس زمانے میں نظریں بہت مانا کرتا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو یہ میں نظر کرتا ہوں یہ فلا میں کام کروں گا یہ کام اگر کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا تو کہہ رہے میرے استاد نے شفقت سے ایک دفعہ مجھے مارا بھی کہ بھائی یہ تم اتنا زیادہ علمیہ سے شرطیں کیوں لگاتے ہو کر جاؤ وہ کام اور پھر کہو کہ کرنے کے بعد یعنی جیسے آپ کہیں کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں اور درود پڑھنے کے بعد اس کی برکت سے پروردگار میرا فلا کام کر دی یہ کہا کہ علمیہ کے ساتھ شرطیں لگاؤ خیر یہ تو ایک الک پہلو بہران نظر اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام اللہ کا نام اس میں آنا چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کسی بزرگ کا نام یا ایسی شخصیت کا نام لے لیا جائے مثلا آئمہ میں سے کسی کا نام لے لیا جائے کہ میں امام حسین کا نام لے لیا جائے یا ایک اور تو پھر اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا اس میں اللہ کا نام ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نام لے کر نظر کرتا ہوں کہ میں نے فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو ہم یہ کام انجام دوں گا تو بہرحال تو بڑی تعداد میں دوروت پڑھنے کی بھی لوگ جو ہیں عام طور پر نظریں مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے مان سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس اس کو پھر پورا کرنا واجب رہے گا جتنی بھی بڑی تعداد آپ کو وہ نوٹ کر کے رکھنا پڑے گی اکثر لوگ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے بھول بھی جاتے ہیں انہوں نے نظر کیا مانی تھی وہ پھر ایک الگ پیچیتا ہے وہ نظر کے حکام میں آتا ہے اچھا اگر یہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بڑی تعداد میں دوروت پڑھنے میں مہت مشکل ہو جاتی ہے مثلا میں ایک میں جو ہوں دس لاکھ دفعہ دوروت پڑھوں گے اب جو ہے نہیں پڑا جا رہا ہے مشکلات ہو گئی ہیں یا روزے اتنی زیادہ رکھنے کی جو ہے وہ منت وان لی ہے تو بہرحال بڑی تعداد میں دوروت پڑھنے میں اگر مشکل ہو جائے تب بھی مشکل کے باوجود بھی اس نظر کا پورا کرنا واجب رہتا ہے مشکل ہو گئی کوئی بات نہیں اپنے آرام کو ترک کریں آپ اس کو بہرحال پورا کریں جس طرح سے بھی ہو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر impossible ہو جائے یعنی ایسی آپ نے نظر مانی کہ اب اس کا پورا کرنا impossible ہو جائے ناممکن ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کا گناہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ارادہ اور اختیار اس میں نہیں تھا آپ مجبور ہو گئیں آپ اس نظر کو پورا نہیں کر سکیں تو کوئی کفارہ بھی نہیں لیکن امدن جان بوجھ کر اور سستی اور لا پرواہی کی وجہ سے ایش و آرام ترک کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو نظر پوری نہیں کیے تو پھر اس کا کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے تو بہرحال بڑی تعداد میں اگر پڑھنے میں تو کیا بڑی تعداد میں درود پڑھنے کی نظر پوری کرنے میں مدد بھی لی جا سکتی مثلا ہم کہیں کہ بھئی ہم نے تو نظر مانی تھی ایک دس لاکھ دفعہ پڑھنے کی اب ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہے تو ہم نے داڑ دس افراد اپنی سیلیاں جمع کرنی سب مل کے اس کو نظر کو اتار دیں جی نہیں ہے یہ پاسبل نہیں اگر نظر آپ نے مانی تھی تو آپ ہی کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس میں کسی اور کی مدد لینے سے وہ نظر نہیں اترے گی چاہے وہ ایک کروڑ دفعہ بھی کیوں نہ درود کو پڑھ دیں آپ کی نظر اپنی جگہ برقرار رہے گی اگر آپ نے خود پڑھنے کی نظر مانی تھی تو آپ کو اس کا خود ہی پورا کرنا ضروری ہے اچھا اگر معین عدد میں درود پڑھنے کی نظر مانی ہو تو معین عدد ہی کے اندر پڑھنا پڑے گا مثلا یہ نہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اب تو ہوئی گئے ہوں گے مثلا دس لاکھ دفعہ مثلا ہم نے جو نظر مانی تھی یہ نہیں پھر آپ کو یعنی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو عدد تھا اس کو میں نے پورا کر لیا ہے معین عدد جو تھا تو معین عدد میں اگر درود پڑھنے کی نظر مانی ہے تو کلکولیشنز پوری رکھنی پڑیں گی کہ آپ اس عدد کو پورا کرنے یقین آپ کو ہو جائے تو وہ پھر نظر پوری ہوگی اچھا اگر معین دنوں میں پورا کرنے کی نظر کی ہے آپ نے مثلا آپ نے کہا کہ میں تین دنوں میں اس کو پڑھوں گی تو پھر تین دنوں کے اندر اندر اس چیز کو کرنا پڑے گا یا تو سلاوات کی یا پھر کوئی اور بھی جو بھی آپ نے عمل کوئی جو بھی آپ نے نظر کی ہو جس عمل کی یعنی اگر معین دنوں میں اسے پورا کرنے کی نظر کی تو معین دنوں میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اچھا کہ دنوں میں اتصال کی شرط آپ نے نہیں رکھی آپ نے کہا تین دن کے اندر میں سے مکمل کروں گی لیکن ضروری نہیں کہ ملے ہوئے دنوں آپ نے اس کا نظر میں تذکرہ بھی نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے الگ الگ کوئی سے تین دن بھی میں اس نظر کو پورا کیا جا سکتے اگر دنوں کی اتصال کی شرط نہ ہو تو اچھا ایک ہے جس کے اندر یہ والا بھی آتا ہے کہ دنوں کی اتصال کی شرط نہیں اس میں آتا ہے ناممکن کو ممکن بنانے والا ایک عمل دیکھیں بہت ساری ہماری اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہری امپوسیبل ہے لیکن پھر بھی امپوسیبل بھی چیز ہے تو درود کے لئے کیا امپوسیبل ہے ہر چیز پوسیبل ہے اگر ان کے ساتھ درود پر دیا جائے ان دعاؤں کے لئے تو آیت اللہ عبدالکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک لاکھ دفعہ درود کو کسی بھی ناممکن کام اگر آپ کے خیال میں کوئی ناممکن کام ہے اس کو ممکن بنانے کے لئے فرماتے تھے انسان نظر کرے کہ میں ایک لاکھ دفعہ درود پڑھوں گا اور دو مہینے کامری میں اس کو عدہ کروں گا ایک لاکھ دفعہ کو اور اس کے بعد جب یہ میں عدت پورا کرلوں گا تو اس درود کا ثواب میں پیغمبر اکرم کو حدیعہ کروں گا تاکہ میری فلان حاجت پوری ہو جائے درود بھیجی محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اپنی درود کی تعداد کو مکمل کروں گا ایک لاکھ کے دو مہا قمری کے اندر یہ تعداد پوری ہو جائے یعنی کسی دن کم بھی پڑھ لیں کسی دن زیادہ بھی پڑھ لیں یعنی اندازہ یہ کہ سترہ سو چوبیس دفعہ اگر روزان اگر پڑھیں تو بھی دو مہینے میں تعداد پوری ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں سترہ سو چوبیس دفعہ یعنی سترہ تسبیح ہیں اور چوبیس دفعہ اور درود کی اگر یہ اس طرح سے دو مہا کے عرصے میں پھر ایک لاکھ دفعہ پھر پیغمبر اسلام کو ہدیہ کریں اپنی حاجت تو کہہ رہے ہیں ناممکن کام بھی اس سلاوات کے ذریعے اپنے پورے ہوتے ہوئے دیکھیں ناممکن کام تو بہرحال یہ ایک بہت زبدست ایک اس کا عمل ہے اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے آیت اللہ عبدالکریم کشمیری نے اس کو ذکر فرمایا ہے اچھا ایک تو یہ دیکھیں ہم پیغمبر اکرام ان کی آل کے اوپر درود بھیجتے ہیں اسی طرح دیگر انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی درود پڑھا جاتا ہے مثلا درود ابراہیم اس کا انشاءاللہ آج تو نہیں اگلی نشست میں تذکر آئے گا تو اس کا ایک طریقہ خود آئیمہ نے بھی اس کا بیان کیا ہے بلکہ پیغمبر صحیح کہ اگر اس کا ایک طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر دیگر انبیاء کے اوپر انسان درود بھیج رہا ہے تو بہتر یہ کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے پھر ان کے اوپر درود بھیجے اور پیغمبر فرماتے البتہ سوائے حضرت ابراہیم کے ان کا اکرام اور عزت کے طور پر یعنی پیغمبر اسلام کے جدبی ہیں وہ ان کے اکرام اور عظمت کے طور پر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے سوائے حضرت ابراہیم کے بہت ساری مجموع البحرین و مطلع النیرین کے نام سے جو کتاب ہے فخر الدین تروحی کی علامہ کی تو ان اس میں بھی جو ہے بات کو لکھا گیا ہے تو دیگر انبیاء کے اوپر درود جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے انہیں پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا اور البتہ یہ کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر پڑھا جائے پھر ان کے اوپر پڑھا جائے اچھا کیا درود بھیجنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ نمازوں کے اندر تو ظاہر ہے جو واجب نمازیں ان میں تو درود پڑھنا واجب ہے دوسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت کی نمازیں تو سلام کے ساتھ بھی ایک دفعہ اور پڑھنا ہوتا ہے لیکن آیت اللہ ناصر وقارم شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام جو نجل بلاغہ کی شرعہ ہے اور پندرہ والیوم کے اندر یہ شرعہ لکھی گئی ہے فارسی زبان میں ہے اور بہترین شرعہ اس کی شمار کی گئی ہے نجل بلاغہ کی اور تقریباً بیس سال کے عرصے میں یہ شرعہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی اور ان کی ٹیم نے جو ہے مل کر اس کو لکھا تھا اس میں آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے یہ بات لکھی کہ اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ سالوات تو بھیجنا واجب ہے ایک دفعہ باقی جتنی دفعہ ہے وہ تعقیدی مستحب تو بہرحال اور نمازوں کے اندر جو پڑا جاتا ہے یہ تو بہرحال جو واجب نمازیں ہیں اس میں تو نمازی باطل ہو جائے گی اور مستحب نمازیں ان میں شرط صحت ہے یعنی نماز بھی یعنی اس میں تو گناہگار بھی ہوں گے واجب نماز ہے مستحب میں تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ آپ کے نماز باطل ہوگی تو چلیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اگر نہیں پڑا آپ نے تو بہرحال واجب نمازوں کے اندر تو واجب ہے لیکن نمازوں سے ہٹ کر فرماتے ہیں کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے اچھا اب اگر دوران نماز کبھی آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کا نام سنیں یا ان کے آلقاب سنیں مثلا محمد ان کا نام سنیں احمد ان کا نام سنیں یا آلقاب مثلا مصطفی ان کا لقب جو ہے وہ سنیں یا جو اور اس طرح سے آلقاب ہیں بعض وقت آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے آزان کی آواز اس وقت آنے لگی آپ نے اول وقت میں نماز شروع کر دی اور اس میں موزن جو ہے چاہے وہ یعنی غیر شیعہ آزانی کیوں نہ آپ کو سنائی دے رہی ہو لیکن جب وہ کہے گا مثلا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو نماز کو آپ اسی جگہ پر روک کے پہرے درود پڑھنا آپ کے لئے مستحب ہے اور اس کے بعد نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے چھوڑا تھا نماز میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر آپ قیام میں ہوں سورہ پڑھ رہے ہوں رکو میں ہوں سجدے میں ہوں کسی بھی جگہ اگر آپ موجود ہیں اور پیغمبر اکرم کا نام نامی آپ کے کانوں سے ٹکر آیا چاہے وہ آزانوں کی صورت میں ہو چاہے کوئی بچہ مثلا کلمہ یاد کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمرے میں بیٹھا ہوا محمد الرسول اللہ کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے اور آزان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ در اور یہ در کا فقف فرق ہے تو بہرحال اگر وہ اگر پڑھ رہا ہے تو آپ پر مستحب ہوگا کہ جتنی برتبہ بھی مثلا آپ سنیں گی تو یعنی جب بھی کان میں آواز جائے تو آپ اس وقت درود پڑھیں اچھا اسی طرح ممکن ہے کہ کسی جگہ وہ ہوتا ہے میلاد ہے مثلا مصطفیٰ جان رحمت بلاکو سلام کو یہ مثلا نات کی کان میں آپ کے آواز آ رہی ہے جیسی نام یا لقب ان کا آپ کے کان سے ٹکر آئے آپ کے لئے مستحب ہے کہ اس کو نماز کو روکیں پہلے درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کریں تو یہ ہے اچھا اب یہ کہ درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیں تو ایک تو یہی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی بیعت التوہرین بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو کہ درود جس کے اوپر صادق آئے اسے پڑھا جا سکتا ہے تو بہرحال اس میں پیغمبر دوران نماز کبھی بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ کے لئے مستحب ہے کہ نماز کو روک کر درود پڑھیں اچھا اگر اس میں پیغمبر بار بار نماز میں سنا جائے جیسے مثلا جیسے میں نے کہا کہ نات کے وہ الفاظ وہ بار بار پڑھ رہا ہے یا مثلا کوئی بچہ ہے وہ تقرار کر رہا ہے اور جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان سے یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ نے نماز میں رسول اللہ کے نام پر درود بھیجنا ہے جگر سنا جائے جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان میں آواز آئے اتنی دفعہ ہی اس کی تقرار کرنا مستحب ہے تو بہرحال چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک بڑا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تاقیدی ثواب ہے اس کا کہ آپ جو ہے اس عمل کو انجام دیں کہ درود پڑھا جائے اچھا اسی طرح سے علماء سے سوال کیا جاتا ہے اگر آیت درود دوران نماز اگر سنی جائے مثلا ان اللہ و ملائکتو علی جو آیت درود ہے یہ اگر مثلا ٹی وی کے اندر آ رہی ہے یا کسی بھی اور طرح سے ہمارے کانوں میں آیت درود اگر جا رہی ہے تو اس میں بھی نماز کو روک کر اگر درود پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یسلون علی النبی تو بہرحال جو ہے اس میں بھی یہاں پر بھی سلوات پڑھی جا سکتی اس میں کوئی حرج نہیں اچھا ایک اور بھی چیز ایک تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی رسول اللہ کا نام یا تو کہیں لکھا ہوا پڑھیں یا سنیں تو مستحبہ کے سلوات پڑھیں ایک یہ بھی علمہ نے کہا کہ رسول اللہ کا نام آپ کو کبھی بیٹے سوچ رہے ہیں اور ہمیں رسول اللہ کا نام یاد آ گیا اس وقت بھی مستحبہ کے درود پڑھا جائے فقط یاد آنے پر بھی یعنی سوچوں میں بھی ان کا نام رہنا چاہیے تصورات میں بھی ان کو یاد کرنا چاہیے جب بھی تصور میں آئیں رسول اللہ یعنی ان کا نام ان کا کوئی ذکر ان کا کوئی لقاب تو اس وقت بھی یاد آنے کے اوپر بھی درود بھیجنا یہ مستحب ہے اچھا رسول اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یاسین بھی ہے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم تو یہ بھی علماء سے سوال پوچھا گیا کہ یاسین پڑھتے وقت یا سنتے وقت کیا درود پڑھنا صحیح ہے جواب آئے کہ جی ہاں اس وقت بھی درود پڑھنا پڑھا جا سکتا ہے مثلا ہم تو تلاوت قرآن کر رہے ہیں ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم تو یاسین کے بعد ایک درود پڑھ لیا جائے کیونکہ یاسین رسول اللہ کا نام ابن عباس سے بھی روایات ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہیں دیگر آئمہ سے بھی ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو آیا ہے یاسین اور ایک آلی یاسین سلامون علیہ آلی یاسین عام طور پر اس کو جو تلفز کیا جاتا ہے کہیں الیاسین کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن مختلف جگہ پہ قاریان جو ہیں وہ آلی یاسین اور روایات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ آلی یاسین سے مراد یعنی یاسین رسول اللہ کا نام ہے اور آلی یاسین سے مراد آلی محمد علیہ السلام ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے سلامون علیہ آلی یاسین اور اسی وجہ سے زیارت آلی یاسین بھی امام زوانہ علیہ السلام کے لئے تو یہ بھی اگر کہیں آ جائے سلامون علیہ آلی یاسین تو اس میں بھی درود پڑھنا یہاں پر بھی اس آیت کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو درود پڑھ سکتے سواب کا حامل ہے یعنی محمد علیہ محمد علیہ السلام کہ اتنا عظیم درجہ ہے ان کا آل محمد کا کہ سوائے صاحبان فہم اور صاحبان عقل کے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا اور فرماتے ہیں پھر قرآن سے انہوں نے مثال دی کہ قرآن میں دیگر انبیاء کا نام لے کر ان پر سلام کیا گیا ہے سلامون علی ابراہیم سلامون علی نوہ فی دالمین سلامون علی موسی و حرون لیکن جب رسول اللہ کا تذکر آیا تو اس میں آیا کہ سلامون علی آل یاسین یعنی کسی بھی جگہ مثلا موسی و حرون حضرت نوہ حضرت ابراہیم ان کی آل پر سلام نہیں کیا گیا لیکن رسول اللہ کی آل پر قرآن کے اندر سلام کیا گیا اور یہ ایک بڑا خصوصی امتیاز ہے محمد علی محمد علیہ السلام کی آل کا اور یہ بھی روایات میں بھی بات آئی کہ رسول اللہ کے قرآن میں پانچ نام آئے ہیں محمد احمد عبد اللہ یاسین اور نون یہ قرآن کے اندر جو باقیدہ نام ہیں پیغمبر کے جو پانچ نام آئے ہیں اور پانچ نام پیغمبر کے وہ ہیں جو قرآن میں نہیں آئے ہیں فاتح خاتم یا خاتم کافی مقفی اور حاشر تو یہ نام ہے جو روایت میں آئے کہ یہ قرآن میں نہیں آئے لیکن یہ بھی رسول اللہ کے نام ہیں اچھا ایک اور بھی اسی سورہ یاسین کے اندر امام مبین والی قائد آئی کل شاہن احسان نہ ہو فی امام مبین سورہ یاسین کی جو بارویں آئت ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم جو ہے وہ امام معصوم امام مبین کا تو روایات میں یہ بات آئی کہ اس سے مراد امیر المومن علی ابن طالب علیہ السلام تو جب بھی یہ آیت آئیت بارویں آئیت کل شاہن احسان نہ ہو فی امام مبین اس وقت ایک درود بھی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ کہ امام مبین سے مراد روایت میں حضرت امیر کی ذات گرامی اور امام حسین ابن علی 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 اس روایت کو معنی اخبار میں شیق صدوغ نے لکھا ہے کہ لما انزلت حازل آیت علی رسول اللہ و کل شاہن احسان ناؤ فی امام مبین کہہ رہے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ پر کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم امام مبین میں جمع کر دیا ہے حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے من مجلس امہ اس مجلس میں کھڑے ہو گئے فقالا یا رسول اللہ ہوت تورات کھڑے ہو کر کہنے لگ کہ امام مبین سے مراد یہاں پر تورات ہے رسول اللہ نے کہا نہیں کہا کہا اس سے مراد امام مبین سے مراد انجیل ہے رسول اللہ نے کہا نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اس سے مراد قرآن ہے کہا نہیں اسی وفضل امیر الممن آگئے فقال رسول اللہ ہوا حضا انہو الامام اللذی احصل اللہ تبارک و تعالی فی ہے علم کل شہین کہا کہ یہ ہے وہ امام جس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر جمع کر دیا یہ ہے وہ ذات گرامی درود بھیجیے محمد آل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورة یاسین کی بھی آئیت جس میں امام مبین کا تذکر آرہا کیونکہ روایت میں مراد اس سے مولا امیر الممن کی ذات گرامی لہذا وہاں پر بھی آیت کے بعد اگر درود پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے اچھا اب آجائیے ایک درود جسے درود فاطمی کہا جاتا ہے سلاوات فاطمی کہا جاتا ہے یہ والا جو ایک عظیم و شان درود ہے ایسا زبردست درود ہے ایسی ایسی اس کی تاثیرات ہیں ابھی آپ گفتگو میں آگے چل کر سنیں گی حضرت زہرہ سلام اللہ فرماتی کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ محمد اللہ 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 اے فاطمہ جو بھی تم پر سلاوات بھیجے پروردگار اسے بخش دے گا اور جس بھی حصے میں ہوں اسے مجھ سے ملحق کر دے گا یعنی حضرت زہرہ پر جب بھی سلاوات بھیجی جائے پروردگار فوری مغفرت کر دیتا ہے اور آخرت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ جہاں بھی رسول اللہ جس بھی عالی ترین مقام اور درجے میں ہوں گے وہ ان کا پروسی بن جائے گا تو بہرحال یہ بہت عظیم سواب ہے اور حضرت زہرہ صلی اللہ اللہ خود فرماتی کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا جو کوئی بھی تین روز تک مجھ پر اور تم پر سلام بھیجے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا راوی نے دریافت کیا یہ سلام کرنا آپ اور رسول خدا کی زندگی کے حد حضرت زہرہ نے فرمایا ہاں اور ہماری وفات کے بعد بھی تحذیب الاحکام میں شیخ توسی نے اس بات کو لکھا تو بہرحال بہت عظیم عبادت تھے اور آیتاللہ سید عادل علوی جو بہت ایک اہم ترین شاگر تھے آیتاللہ مریشی نجفی کے ابھی جب کرونا وائرس کا دور چلا تھا تو اس میں آیتاللہ سید عادل علوی کرونا ہی کی وجہ سے انتقال کر گئی تھے دو سال تقریبا ان کے ہوئے ہیں دو ڈھائی سال انتقال کو تو انہوں نے ایک آیتاللہ مریشی نجفی کی پوری سوان حیات اور ان کے جو وسیعت نامہ تھا اس پر کتاب قبسات کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے اور جس میں آیتاللہ مریشی نجفی کے حالات اس میں آیتاللہ مریشی نجفی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے نقل کی اور بہت ہی آیتاللہ مریشی نجفی کا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ایک جگہ روک کر ان علماء کا تعرف کر رہا ہوں کہ کتنی عظیم شخصیات حتی کے زیارت کر چکے تھے امام زمانہ کی سلام اللہ علیہ کی اور بڑی تفصیلات کے ساتھ انہوں نے نقل کی آیتاللہ مریشی نجفی نے تو اس میں کہا کہ امام زمانہ نے باقاعدہ اس کی تاقید کی سلاوات فاطمی پڑھی جائے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس سلاوات کو فاطمت الزہرہ بہجت قلب المصطفی کے نام سے کتاب ملہ علی حمدانی نے لکھی ہے اس کے اندر بھی اس سلاوات آئی ہے اس میں کچھ جونوں کا فرق ہے مثلا ایک سلاوات یہ اس طرح سے پڑھی جاتی جو پہلا سیغہ ہے اس کا وہ یہ کہ اللہم صلی علی فاطمت وابیہ وبغلہ وبنیہ بعدد ما آحات بہی علمو کا یعنی یہ ایک سیغہ یہ ہے جو کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور یہی وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اگر پانچ سو تیس دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے کہ پروردگارہ فاطمہ ان کے والد ان کے شہر ان کی اولاد اتھار پر اپنے وست علم کے برابر رحمت نازل فرما یہ اگر صرف اتنا جملہ بھی پڑھ لیا جائے اور ہر پریشانی سے نجات انسان کو مل جاتی لوگوں نے جنہوں نے اس کے تجربات کی ہیں پانچ سو تیس دفعہ کا عدد جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے اور کہیں کہیں ایک سو پینتیس دفعہ شیخ باہی نے ذکر کیا ہے اس کو لیکن بہرحال پانچ سو تیس دفعہ یہ زیادہ آیا ہے اور صحیفت الزہرہ کے نام سے اللہ عزیشان غر جوادی نے کتاب لکھی ہے اس میں بھی پانچ سو تیس دفعہ ہی اس کو ذکر کیا ہے تو یہ پہلا سیغہ ہے اس کا دوسرا سیغہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے یہ دوسرا سیغہ ہے یعنی اس الفاظ سے بھی یہ درود آیا ہے یہ دو ہو گئے اچھا یہ پہلا اور دوسرا جو دونوں سیغہ ہیں یہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی جن کا وہ خوشبو والا واقعہ جو میں نے پیش کیا تھا انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر فاطمہ تزارہ بحجت قلب المصطفی مستوضعی فیہا انتو صلی على محمد وعال محمد وان تفعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما انا اہل کہ پروردگار اپنی اس کے مطابق شان کے مطابق مجھ سے سلوک کرنا اور جو میں خود ہوں میرے مطابق سلوک نہ کرنا آخر میں ورنہ اوپر کا جملے تقریبا اور یہ والا جو سیغہ ہے یہ جو تیسرا سیغہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا یہ آیت اللہ مرشی نجفی بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی تعقید فرمائی ہے اور اس کو پڑھنے کو کہا ہے حتیٰ کہ فرماتے تھے کہ واجب نمازوں تک اس میں پڑھا جائے اس کو اور چوتھا سیغہ ہے اللہم یہ چوتھا سیغہ ہے یہ بھی آیا ہے اور یہ چاروں سیغے میں کسی بھی طرح سے ذکر اس درود کو پڑھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے اور آیت اللہ موہی الدین مامقانی انہوں نے بھی یہ رجال اور بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں آیت اللہ موہی الدین مامقانی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبداللہ مامقانی یہ بھی رجال کے تنقیہ الرجال کے نام سے جو کتاب ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے بہت ہی جامع ترین علم رجال کی کتاب ہے جس کے لحاظ سے یہ بہت مشہور ہیں شیخ عبداللہ مامقانی اور ان کا ایک وسیعت نامہ بھی جو اپنے بیٹے دو وسیعت نامے ہیں جو علماء کے اپنے بیٹوں کے نام وہ بہت مشہور ہوئے ہیں ایک تو یہی آیت اللہ مرشی نجیفی کا وسیعت نامہ ہے جو خرشید فقہات کے نام سے اردو میں بھی شایع ہو چکا ہے اور مرات الرشاد کے نام رشاد کے نام سے آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی کا وسیعت نامہ بھی ہے جو اپنے بیٹے کے نام انہوں نے لکھا تھا یہ بھی بہت شہرت ہے اس کی تو آیت اللہ مامقانی رجال کی اتنے بڑے ماہر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو درود ہے جو بھی تیسرا چوتھا آپ نے جو سنا تو یہ ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں بہت مدقق ان کی کتاب جو لما ہے یہ اس کو پڑھے بغیر کوشش اجتہاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا اتنے بڑے عالم نے اس درود کو جو ہے وہ نقل کیا ہے شیح ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی یہ وہ تھے کہ شہید بھی ہو گئے ان کو بلکہ اس سے پہلے شہادت سے پہلے یہ سات دنوں کے اندر انہوں نے قید خانے کے اندر وہ کتاب لما لکھی تھی اور اس کے بعد ان کو ان کے سر کو تن سے جدہ کیا گیا ان کے جسم کے اوپر کئی گھنٹوں تک اتنے زیادہ پتھر مارے گئے پھر سولی دی گئی پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے لاشے کو اتارا گیا اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئے یہاں تک کہ آگ کو جلا کے اور ان کی راک کو فضا میں بکھیر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ محمد ابن جمال الدین مکی شیخ شہید اول کا کسی بھی جگہ پر کوئی قبر اور مزار نہیں انہوں نے تو ان کی راک تک بکھیر دی قبر کبھی نشان نہیں لیکن اتنی زیادہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کے اندر برکت دی کہ اس کتاب لومہ کو پڑے بغیر کوئی شرح درجہ اجتحاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا ایسا ان کے نام کو زندہ کر دیا گیا پھر انہیں کی کتاب جو شہرہ ہے شہر لومہ کے نام سے شہید سانی نے لکھی شہید سانی کو بھی شہید کیا گیا بہرحال وہ کتاب شہر لومہ آج بھی حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے مدقق تھے انہوں نے یہ درود فاطمیہ کو نقل کی ہے اور جو معصوغہ تو شہید اول جو انسائیکلوپیڈیا ان کی افکار کا ہے تقریباً بیس جلدوں کے اندر ہے اس کے اندر بھی اس درود کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے دیکھئے بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اس میں فرماتے ہیں کہ بہت سے مستحبات اور دعائیں ایسی ہیں کہ علماء نے اس میں اس کی سنت کو نقل نہیں کیا ہے ضرورت نہیں سمجھی یا کچھ ایسے نام ممکن ہیں اس کے اندر ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ افراد کو جو ہے روایات کے اندر بہت سے نام چھپا لیے جاتے تھے راویوں کے کہ ایسا نہ ہو کہ ان افراد کو قتل کر دیا جائے ان کو بچانا بھی مقصود ہوتا تھا اور مستحبات وغیرہ کہ ایسی چیزیں اس کے اندر سنت کا اتنا زیادہ ذکر کرنا کوئی ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا ہے تو بہرحال اس لحاظ سے شہیدے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہیدے اول کسی ایسی چیز کو نقل کریں جو ان کے نزدیک ثابت شدہ نہ ہو چاہے اس کی سنت کو ذکر کریں یا نہ کریں بہرحال بہت مشکل ہے کہ اتنے مدقق قالم اس کو جو ہے وہ ذکر کریں اور اس میں شہیدے اول نے لکھا ہے اپنے معصوہ میں جو ان کی جمع کی گئی ہے ان کے افکار اس میں نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ جو درود فاطمی عظیم الشان جلیل القدر و رفیو المنزلہ یعنی بہت ہی عظیم الشان یہ ذکر ہے بہت ہی جلیل القدر ہے بہت ہی بلند منازل پہ ہے یہ اور یہ نافع اندش شدائد والبلیات یعنی انتہائی نافع اور فائدے مند ہے انسان بہت شدتوں میں بلاوں میں گرفتار ہو جاتا ہے مشکلات اور صحوبات میں آسانی کے لیے اگر اس ذکر کو پڑھا جائے درود فاطمی کو بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدے کا حامل یہ ذکر اتنی زیادہ اس کی تعریف شہید اول جیسے شخص نے کی کہ عظیم الشان جلیل القدر رفیو المنزلہ نافع اندش شدائد اتنی تاقید کے ساتھ اس کو تو اپنی مشکلات کے لیے اس کو بھی رائج کرنا چاہیے تو یہ اتنا بہترین ذکر ہے ذکر کو پرنٹ کروائیں اسے نکلوائیں اس کی پرنٹنگز گھروں کے اندر لگائیں دوسر درود کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو سادہ والا درود ہے ہم جو عام طور پڑھتے ہیں لیکن یہ درود فاطمیہ اس کی بھی اخفہ حسوسیت کے ساتھ بلکہ کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ انگوٹھیوں کے اوپر بھی اگر کندہ بس شرط ہے کہ اس کو بہترامی سے بچائے جا سکے نگینے کے اوپر جو اس کو لکھوا لیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ اگر رکھا جائے تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور میں نے جیسے دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عام طور پر بہترامی سے بچانے کے لیے گیلا ہاتھ وغیرہ ہمارا ہاتھ اس کو پر نہ لگے اس لحاظ سے تو وہ اس کو پر ایک ٹرانسپیرنٹ جو نیل پالش آتی ہے وہ اس کے کوٹنگ کر دی جائے تو براہرہاست ہاتھ اس کو پر ٹچ نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اس سے بھی اس سے بچائے جا سکتا ہے بہترامی سے اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر بچوں کو یہاں پر مدرست القائم میں بھی یاد کروا جاتا ہے اس کے ہم نے کلپس بھی اس کو پر لگائے ہیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے آگے ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائے اور آئندہ زندگی میں ان کو یہ درود فاطمیہ بہت کام آئے جی بتا دیتا ہوں یعنی اس سے پہلے تو آگے کہ پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما فاطمہ پر ان کے والد پر ان کے شہر پر ان کے بیٹوں پر اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پائے جاتا ہے حضرت زہرہ کی بے عدد ماہ ہاتا بے علموں کا اور اس قدر یہ صلاوات نازل فرما اس قدر صلاوات نازل فرما کہ جس کے عدد کا جتنا تیری علم کے اندر کوئی عدد پائے جاتا ہے ہمارے ہاں تو انفینیٹی ہمارے تو عدد کوئی ہمارے دماغ میں نہیں کہ کتنی لیکن پروردگار ہیں عالم کے علم میں جو عدد ہے اس قدر ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کروڑ دس کروڑ دفع رحمت نازل فرما پروردگار جو بھی عدد تیرے علم کے اندر موجود ہے اتنی رحمت ان پر نازل فرما ابھی وصر المستعدے فیہ کا بھی آگے چل کر آتا ہے تو بہرحال یہ یہ اس کی بڑی تعقید ہے اپنے گھر کے بچوں کو سکھانا چاہیے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نمازوں کے قنود کے اندر بھی اس درود فاطمیہ کو جو ہے وہ پڑھا جائے آیت اللہ مرشی نجفی خاص طور پر کہتے تھے واجب نمازوں تک کے قنود کے اندر اس کو پڑھا جائے واجب نمازوں کے قنود میں اور آیت اللہ صادق روحانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ دعا جو ہے وہ قنود نماز کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں یہی تو انہوں نے فرمایا کہ یجوز لا بے عنوان الورود بل بے عنوان دعا المطلق وہ فرماتے ہیں کہ یعنی بلکل اس کو پڑھنا جائز ہے نمازوں کے قنود میں پڑھ سکتے ہیں لیکن با عنوان ورود نہ پڑھیں یعنی اس طور پر نہ پڑھیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا عائمہ معصوم نے الگ سے اس کا حکم بیان فرمایا یہ والی نیت آپ کی نہ ہو اور مطلق دعا کے عنوان سے اس کو پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا تو اس میں نمازوں کے قنود میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں اور عمومی جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور خاص طور پر یہ درود پڑھنے کے بعد آپ جتنے بھی محتاجین ہیں ان کے لحاظ سے آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا اس قسم کا ہماری تنکنگ ہو جاتی ہے ذرا سیلفش ٹائپ کی تو کوشش یہ کیا کریں جو آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی بھی فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے میں نے آج تک کوئی مجھے نہیں آت پڑھتا میں نے کوئی دعا اپنے لئے کیو ہمیشہ دوسروں کے لئے دعا کریں تو اللہ ایک فرشتوں کو پیدا کرتا ہے وہ کہتا ہے جو دعا تُو نے دوسرے کے لئے کیے اللہ یہی دعا تیرے اپنے حق میں قبول فرمالے تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ دعا کریں اس کو عام کر دیں دنیا جان کے مومنین کی صحت اور سلامتی کی دعا مانگیں تو آپ کی بھی صحت اور سلامتی خود بخود ہو جائے گی دوسرے لوگوں کی شادیوں کی جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی دعایں مثلا مانگنا تو آپ کے اپنی فیملی اور افراد کی جو اس سلسلے میں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی دوسرے لوگوں کے رزق کی دعا مانگ کہتے ہیں میں نے اپنے لئے کبھی کوئی دعا مانگی نہیں کیونکہ جب دوسروں کے لئے مانگتے ہیں دیکھیں اپنے لئے تو ممکن ہے کہ رد بھی ہو جائے دعا لیکن دوسرے کے لئے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد فرشتہ پیدا ہو چکا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا اس دعا کرنے والے کہ اپنے حق میں قبول فرمالے تو اللہ فرشتے کی بھی کوئی عمال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو اس کی بھی لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے تو دوسروں کے لئے بھی یہ والا سالوات پڑھ کر سالوات فاطمیہ یہ اس کے بعد پھر آپ دیگر جو مہتاج ہیں یا جن کے حاجات پائی جاتی ہیں ان کے لحاظ سے آپ اس کو توصل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کو خاص طور پر پانچ سو تیس دفعہ کا عدد اس کے اندر بڑا اہم ہے پانچ سو تیس دفعہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ فی مجلس واحد یہ ایک ہی کوشش کریں پانچ سو تیس کا عدد ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہو یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو ڈسپرس طور پر دس ابھی پڑھ لیے پندر اٹھ کے پھر چلے گئے پھر اٹھ گئے کہا نہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے اور کسی اور شخص سے کسی سے اس دوران بات چیت نہ کی جائے تو بہت یہ مجرب ہے آجات کی قبولیت کے لیے اور یہ بھی ملہ علی حمدانی فرماتے تھے وہ بھی اس کی بات کی تعقید کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ پانچ سو تیس دفعہ اس کو پڑھا جائے بڑے بڑے علماء نے یہ عدد خود ملہ علی معصومی حمدانی نے بھی پانچ سو تیس دفعہ اس کو ذکر کیا ہے اچھا فاطمہ تا یعنی ان کے اوپر تو سلاوات ہوئی آپ کے والد پر اور آپ کے شوہر پر اور آپ کے بیٹوں پر اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پایا جاتا ہے اب یہاں پر سر المستودع فیہ سے کیا مراد ہے وہ راز کون سا ہے آپ کے بطن میں آیت اللہ جعفر مرتضیہ ملی ان کے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا صرف چند سال ان کے انتقال کو ہوئے ہیں اور بہت ہی سیکڑوں کتابیں انہوں نے لکھیں اتنا بڑا عالم اور گزرے ہیں ہمارے جبل عامل لبنان کے تھے تو وہاں پر جعفر مرتضیہ عاملی تو ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا تھا کہ سر المستودع فیہ میں راز جو آپ کے بطن میں پائی جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا فرمایا کہ اگر وہ راز ہمیں پتا ہوتا تو پھر وہ راز ہی کب ہوتا تو اللہ نے یہ تو بتائے نہیں کہ وہ راز کیا ہے تو اس میں صرف احتمالات ذکر کیے جاتے ہیں عام طور پر چار احتمالات ہیں اس کے جن میں دو جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سر سے مراد اس راز سے مراد امام زمانہ علیہ السلام وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہیں کہ وہ راز جو آپ کے بطن میں موجود تھا اور دوسرا کہا جاتا ہے حضرت محسن ابن علی ایام فاطمیاں بھی چل رہے ہیں اب شروع ہو رہے ہیں اور تو ان سے مراد یہ جب بھی آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ظالموں نے اس قدر اس میں ظلم کیا ہے کہ نسل حضرت زہرہ ہے ان کی ایک چوتھائی جو تھی وہ اس نسل کو ختم کر دیا ورنہ سعداتِ حسینی سعداتِ حسینی ایک نسل سعداتِ محسنی کے نام سے بھی ہوتی لیکن وہ ان ظالموں نے جو ہے ان کو شہید کر دیا تو وہ راہ سر المستودع فیہا سے مراد حضرت محسن علیہ السلام اور حضرت محسن یہ ہمارے ایک عالم ہے قطیف کے زیاء الخباز انہوں نے پورے ریسرچ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے سر المستودع فیہا پہ کہ اس سے مراد کیا ہے اور بہت ساری تمام احتمالات کو جو ڈسکس کی ہے اس میں انہوں نے کہا زیادہ نظریہ جو پائے جاتا ہے وہ حضرت محسن کے سلسلے میں ہے اور یہ حضرت محسن کی قبر کہاں ہے روایت میں حضرت امیر المومن کے مطابق حضرت محسن کو خانہ حضرت زہرائی میں دفن کیا گیا تھا جس جگہ حضرت آج حجرہ ہے مسجد نبی میں حضرت زہرہ کا بہت قوی احتمال یہ ہے کہ حضرت محسن وہیں پر ہی دفن مدفون ہے تو جو ہم درود فاطمی پڑھتے ہیں اس میں سر المستعد عفیہ سے مراد ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام لیکن آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تھا سرات النجات فی اجوہ بطل استفتاد جو ان کی کتاب ہے شیخ جواد تبریزی اور آیت اللہ خوئی کے جو استفتاد پر مشتبل اس میں آقا خوئی نے جواب دیا کہ ان کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے اور آیت اللہ شہرودی آیت اللہ حسینی شہرودی ان سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا تھے کہ اس تفتہ میں اتنا وقت نہیں ہے تفصیل لیسے تو بہرحال اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ احتمال یہ کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے یا پھر حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام ہے تو بہرحال یہ دو احتمالات خاص طور پر علماء نے ذکر کی ہیں تین چار ویسے احتمالات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قابل احتنا نہیں ہیں کچھ کے نزدیک اس سے مراد احکامیں پروردگار ہیں اور اور اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ان دو کے متعلق کہا جاتا ہے اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی ان سے تو ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا گیا اور ایک تفصیلی ان کا ایک استفتہ ہے بہرحال اب میں اس کو بہت مختصر کر دیتا ہوں وقت بلکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ کسی نے پوچھا کہ بہرحال بڑا کروشل ایک فیز ہوتا ہے جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی جو تربیت ہوتی ہے بہرحال وہ بڑی اس کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے آخر ہم ایسا کیا کریں کہ بچہ بھی بطن مادر ہی میں ہو اور اب وہ مثلا حافظ قرآن ہو جائے ہم چاہتے ہیں خدمت گزارے امام حسین علیہ السلام بن جائے اور جس وقت وہ ایک جوان ہو تو ایک شائستہ جوان ہو اور جب اور وہ اس حالت میں ہو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے اندر بھی اس کا شمار ہو جائے آخر کیا اس موقع پر ایسا عمل کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ درئی مورد خواندن با اخلاص دعا احد و زیارت آشورہ در ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ کر اس طرح آپ کو بچوں کی تربیت کرنی کہ امام حسین کے خدمت گزار بنے امام زمانہ کے خود خدمت گزار بنے حافظ قرآن بنے اور ایک شائستہ جوان کے طور پر معاشرے میں ہو تو اسے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ دعا احد کو پڑا کرے روزانہ زیارت آشورہ کو روزانہ پڑے و از ختم ہائے موثر نیز آست کے بتحارت و اخلاص و درجہ دور از چشم دیگران پانچ سو تیس مرتبہ یعنی کیا پڑے پانچ سو تیس دفعہ کہ تحارت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ والی دور پڑے یہ والی دور پڑے یہ خود آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے اس طفتہ میں بھی لکھی ہے تو یہ والی دور بہت ہی نوجوانوں کو بہتر خدمت گزار اور امام کا سپاہی بنانے والا درود ہے یہ کسرت کے ساتھ مائیں بھی اس کو پڑھیں دورانے حمل اور انشاءاللہ پھر وہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہوگا ان چیزوں سے جب مدد لی جائے گی تو یہ جو درود ہے اللہم اسول لعلا فاطمتا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستعدع فیہا بے آدد ما احاطہ بہی علموکا یہ جو ہے یہ یا اس طرح کے جو تین سیغے اور بھی تھے یہ بھی کہیں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اتنے الگ الگ اس کے ورجنس ہیں تو کون ساب علام پڑھیں تو کوئی ساب بھی پڑھیں سب بہترین ہیں چاروں طرح سے سیغے پائے جاتے ہیں مختلف علامانیں الگ الگ کتابوں کے اندر لکھیں سب پر درود فاطمیہ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ سارے فوائد کے حامل ہیں کوئی سابی اس کے اندر سے آپ ذکر پڑھیں اگرچہ آج پھر گفتگو باقی رہ گئی ہے اور ایک امکان مجھے پایا جاتا ہے پانچویں گفتگو نشست کا بھی لیکن شاید کوشش کروں گا کہ چوتھی پہ ختم ہو جائے لیکن اگر بہت اہم مطالب کوئی رہ گئے تو کوئی پانچویں بھی حصہ چاہے وہ آدھا ہی کیوں نہ سہی ہم پانچویں گفتگو کے اندر لے جائیں گے کیونکہ یہ ایک دفعہ یہ موضوع جب مکمل چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے پورے معارف ابھی تو اس درود فاطمیہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ اور درود کی اقسام بھی ہیں ان کے بھی الگ فوائد ہیں انشاءاللہ وہ اگلی نشستوں میں آتے رہیں گے وصول اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین